ایک نردھن دھوبی تھا اس کے پاس ایک گدھا تھا گدھا کافی کمجور تھا کیونکہ اسے بہت کم کھانے پینے کی وہ ملتا تھا ایک دن دھوبی کو ایک مرہ ہوا باغ ملا اس نے سوچا میں گدھے کے اوپر اس باغ کی کھال ڈال دوں گا اور اسے پڑھوسیوں کے کھیتوں میں چرنے کیلئے چھوڑ دیا کروں گا کسان سمجھیں گے کہ وہے سچ مجھ کا باغ ہے اور اس سے ڈر کر دور رہیں گے اور آرام سے کھیت چر لیا کرے گا دھوبی نے ترند اپنی یوجنا پر عمل کر ڈالا اس کی یوجنا کام کر گئی ایک رات گدھا کھیت میں چر رہا تھا کہ اسے کسی گدھے کی ریکنے کی آواز سنائی دی اس آواز کو سنکر وہے اتنے جوش میں آیا کہ وہے بھی جور جور سے رینگنے لگا گدھے کی آواز سنکر کسانوں کو اس کی اصلیت کا پتہ لگ گیا اور انہوں نے گدھے کی خوب پٹائی کی اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنی سچائی نہیں چھپانی جائیے موسیقی